آپ حاصل پور سے اٹھے وقت کے وزیر فواد چودری کو للکارہ آپ کی پیچھے سپورٹ کس کی ہے؟ ہم نے ہمارے اوپر پرچہ بھی کروایا تھا فواد چودری اور آج تک یہ ہائی کوٹ میں پیش بھی نہیں ہوئے باگے ہیں سپورٹ کی جہاں تک بات ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جائز السلام علیکم ایم ایور ہوسٹ حمزہ خالید ویلکم ٹو می چینل گولڈ سٹار حمزہ خالید تو جائز حمزہ خالید ایک دفعہ فیرہ آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے تو آج ہم بات کریں گے اجاز صندوق بھائی سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں آپ کو امینواتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام علیکم کیا علا بھائی الحمدللہ سب سے پہلا سوال ہم یہ کریں گے آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کس سے متاثر ہو کے سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ میں آئی میرا تعلق حاصل پور سے یہ ہے جی حاصل پور کے ساتھ گاؤں ہے ہمارا ستر فتح وہاں سے اور میری جو تلیم ہے وہ بھی میں نے حاصل پور میں ایشن کالیج سے حاصل کی سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک یوتھ کی آواز تھی اور میں شہیر عیدر سیالوی صاحب جو کہ اس کے مرکزی چیرمین تھے ان سے متاثر ہو کے میں نے اسے جوائن کیا تھا تین سال پہلے سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا منشور کیا ہے ہمارا جو منشور ہے جی وہ بہت چھوٹا سا اور صاف ہے آفیہ صدیقی جو ہماری بہن امریکہ کی جیل میں وہ نجائز وہاں پہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے قید ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں نموسی رسالت کا معاملہ جو کہ ہر مسلمان کا فرض ہے اس کے اوپر ہم آواز بلند کرتے ہیں ختم نبوت کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں اور کشمیر فلسطین برما اور جہاں پر بھی امت مسلمہ کی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے اس کے آواز بلند سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے چیرمن کون ہے اور کب بنی ہماری جو یہ تنظیم ہے سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ یہ آج سے دوزار سولہ میں بنی تھی اور اس کے جو مرکزی چیرمن ہے وہ شیرہ درسیالوی صاحب ہیں لیکن اب انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی تو انہوں نے اس سے رضائن دے دیا اور ہمارے جو چیرمن ہے وہ اجاز گوندل صاحب یہ عورت مارچ کیا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رہے ہیں عورت مارچ یہ کچھ دو چار سو فندرڈ گھٹیا عورتیں ہیں یورپ کی ان کا ایک مارچ ہے اور یہ عورت کے نام کو بدنام کرتے ہوئے پاکستان میں وہ سو کارل لبرل ہیں یہ جو کہ پاکستان میں یورپ کا کلچر لانا چاہتے ہیں وہ گھٹیا کلچر جس میں عورت کے سار پر دپٹا نہ ہو اور انہیں کھلے عام اپنا جسم ننگا کر کے گھومنے کی اجازت دی جائے اور اس کے پیچھے ان کی جو ایک جو عنارہ لگاتی ہیں کہ ہم عورت کے لیے نکلتی ہیں اگر یہ عورت کے لیے نکلیں تو یہ کشمیر کی بیٹی کی بھی آواز بلند کریں یہ اس مسکان کی بھی آواز بنیں جو انڈیا میں ہندو توہ ان کی جو آرہا سیس ہے اس کے سامنے اللہ اکبر کنارے لگاتی رہی لیکن نہیں ان کے ہاتھوں میں جو پوسٹر ہوتے ہیں وہ اپنے امام باپ سے ازادی کے ہوتے ہیں تو ایسی کوئی سی بھی عورت کو پاکستان میں ہم قبول نہیں کرتے ہیں نوجوان کے پاس تلیم نہیں ہے اگر ہے تو نوگری بھی نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں پہلا کوئسچن ہے آپ کا کہ نوجوان کے پاس تلیم نہیں ہے ذمہ دار کون ہے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہیں ہم یہاں سے الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر اپنے علاقوں میں صرف اس وجہ سے سکول کالج نہیں بناتے اس وجہ سے حاصل پور کو یونیورسٹی نہیں دیتے کہ ان نوجوانوں کو اگر شعور آ گیا تو یہ ہمارے خلاف کہیں کالکولیکشن میں کھڑے نہ ہو جائیں صرف اس وجہ سے اس کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا ہمارے لوگوں کو اپنے نمائندے وہ چننا ہوگے جو حاصل پور کو یونیورسٹی دیں تاکہ میری بیٹی جو ہے وہ یہاں سے جو بھاول پور پڑھنے جاتی ہے اپنے ہی شہر میں تلیم حاصل کرے دوسرا کوئسٹن آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تلیم ہے تو نوکری نہیں ہے دیکھیں جس بندے کے پاس تلیم ہے نا وہ ہم سسٹم سے لڑکے نوکری لے سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے تلیم تلیم والا بندہ ایک اچھا بزنس بھی کر سکتا ہے تو سب سے جو پہلی توجہ ہے وہ ہمیں حاصل پور کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ہمارے تلیمی ادارے ہونے چاہیے اور جو نصاب ہے وہ ڈوائیڈ نہیں ہونا چاہیے ایک نصاب ہونا چاہیے وہ بیکن ان کے سکولوں کا بھی ایک ہونا چاہیے وہ وہاں ان کے ام پی ایم این ایز کے بچے جدر پڑھتے ہیں ان کا اور میرا ایک جو سرکاری سکول ہے گاؤں کا اس کا ایک نصاب ہونا چاہیے آپ حاصل پور سے اٹھے وقت کے وزیر فواد چودری کو للکارا آپ کی پیچھے سپورٹ کس کی ہے دیکھیں حمزہ بھائی جب آپ اتنے بڑے بندے کو جا کے للکارتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی آپ کو اپنے خلاف بات نہیں کرنے دیتے اور نہ یہ برداشت کرتے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر پرچہ بھی کروایا تھا فواد چودری اور آج تک یہ آئی کوٹ میں پیش بھی نہیں ہوئے باگے ہیں سپورٹ کی جہاں تک بات ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہمارے اوپر جو ہاتھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت بھی کہ مونچ بہت خوبصورت ہے اس کی صحت کا ریاض کیا ہے دیکھیں مونچوں کی صحت تو نہیں ہوتی صحت تو بندے کی ہوتی ہے اور مونچوں کا یہ ہی ہے کہ اس کی بڑی میند کرنے پڑتی ہے اس کو تیلو گرہ لگاتے ہیں اور بس یہ ہی ہے جوان ہو پڑے لکھے ہو بزنس بھی کوئی کرتے ہو نہیں دیکھیں بزنس کا میں سوچ رہا ہوں ابھی فیلحال تو میں از ای سائٹ انجینئر جوب کرتا ہوں سیول بے لاہور میں ہی تو انشاءاللہ نیکسٹ پلان ہے کہ جوانا وہ بزنس کا لکھا نو جوان ہو فلموں میں یوزر کا شوق رکھتے ہو دیکھیں شونک تو تھا کبھی لیکن اب جو ہے وہ شاید ٹوانٹی پرسنٹ رہ گیا اور سوچ یہ ہی ہے کہ پاکستان کی محبت میں انڈیا کی فلم انڈسٹری سے تو کمز کم نکلیں اور پاکستان کی فلم انڈسٹری اور جو اپنے یہاں کے لوگ ہیں ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے نو جوان ہو محبت پر یقین رکھتے ہو دیکھیں وہ تو نوجوان ہی نہیں جو محبت پر یقین نہ رکھے اور محبت پر تو ہر نوجوان یقین رکھتا ہے بس یہ کہوں گا کہ اپنی محبت کو وہ جلد سے جلد جو نوجوان ہے وہ نکاہ میں بدلیں اور اس کے بعد اپنی بیوی بنائیں